السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں اللہ پاک کے فصل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج ہم کم کپڑے میں سادہ ٹروزر کی کٹنگ اور ناپ لینے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویورز شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس فور فولڈ میں کپڑا ہے یہ اس کی اوپن سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بان سائیڈ ہے تو سب سے پہلے ہم نے جس ٹروزر کی کٹنگ کرنی ہے اس کا ماپ کر لیتے ہیں یہ ٹروزر ہے میرے پاس سب سے پہلے اس کی ہم نے لمبائی جو کہ ساڑھے چونتی سینچ ہے اس کے بعد چھڑائی چھڑائی ہم نے یہ میانی والی جگہ سے یہاں سے فروزر ہو کیپری ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس اس کی آپ نے چھڑائی یہ تھائی والی جگہ سے لینی ہے جو کہ ساڑھے اٹھارہ انچ ہے اس کے بعد آتے ہیں میانی کی طرف میانی کی اس طرح سے آپ نے لینی ہے میانی اس کی چودہ انچ ہے اس کے بعد پانچے کا ناپ کرتے ہیں پانچہ اس کا ہے ساڑھے پانچ تو چلیں اب کٹنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لمبائی چک کر لیں لمبائی ہمارے پاس تقریبا پوری ہے اوپر سے ٹو انچ نیفے کے لیے شان لگائیں اس کے بعد لیند ساڑھے چونتیس انچ پر نشان لگائیں نیچے تقریبا دھائی انچ کپڑا پہتا ہے جو ہمارا پانچے میں فولڈ ہو جائے گا اب ہم نے اس کی چڑھائی چیک کرنی ہے چڑھائی اس کی ہمارے پاس تھوڑی سی کم ہے تو ہم پھر اس کی میانی کا نشان لگائیں گے اسی ٹروزر میں سے ہم کپڑا نکال کے اس کی میانی میں جوائن لگا لیں گے فول گیر والا ٹروزر چودہ انچ پر نشان لگائیں ہماری میانی چودہ اس کے نیچے ٹو انچ پر اور نشان لگائیں اور اس کے بعد ہم نے لگانا ہے پانچے کا نشان پانچہ ہمارا ساڑھے پانچ تھا تو ہم نے ساڑھے چھے پر نشان لگانا ہے ایک انچ ہم نے سلائی کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہمارا میانی اور پانچے والے درمیان پروزر کا حصہ ہوتا ہے اس کے میٹ تک ہم نے پانچے سے اوپر تقریبا ایک ایک پوائنٹ زیادہ کرتے جانا ہے نشان لگانا ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے کر لینی ہے گلائی اس طرح سے گھٹنے سے نیچے آپ کا ٹروزر کیپری جو بھی ہے فٹنگ میں سلائی کر لو تو کوئی ایشو نہیں اس کے اوپر آپ کا کیپری وغیرہ کھلا ہونا چاہیے اس لیے پھٹنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا یہ لون کوٹن کے جو ٹروزر ہوتے ہیں اس کا اوپر سے فال زیادہ ہونا چاہیے اس طرح سے یہ کٹنگ کر لی ہے ہم نے یہ جو ہمارے پاس کٹنگ سے جو کپڑا آیا ہے اس کے دو پارٹ ہم نے لگ کر دینے ہیں جو ٹو پارٹ ہیں یہ کلی ٹائپ جو کپڑا ہمارا نکلا ہے اسی میں سے ہم اس ٹروزر کو جوائن لگائیں گے اس طرح سے ہم نے فولڈ کر کے رکھا ہے ترچھا اس طرح سے اس طرح سے ہمارا یہ جوڑ لگے گئے یہ ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے یہ والا اور اب ہم نے اس طرح سے جوائن کریں گے اوپر سے بھی ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے یہ ٹو انچ ہم نے میاں نہیں اس لیے زیادہ رکھی تھی کہ جب ہم یہ جوائن اس کے اوپر لگائیں تو اوپر نیچے سے میاں نہیں کی شیپ دوبارہ ہم ٹو انچ پہ کر سکیں یہ ٹو انچ میاں نہیں اس لیے ہم نے زیادہ رکھی تھی اس طرح سے ہم ٹو انچ پہ دوبارہ گلائی کر دیں گے تاکہ ہمارا جوائن جو ہے اچھی طرح سے لگ سکے یہ ٹو میٹر کپڑے میں ہم نے ٹروازر کی کٹنگ کی ہے اور فل اوپر سے گھیر ہے اوپر نیفے والی جگہ بے شک تھوڑی آپ کی فٹنگ میں ہو تنگ ہو تو اس کا کوئی شو نہیں تھائی والی جگہ جو میاں نہیں والی یہ والی جگہ جہاں ہم نے جوائن لگایا ہے یہاں سے ہمارا ٹروازر کھلا ہونا چاہیے اوپر سے ہم اس طرح سیسے کو بھی اوپن کر لیں گے کٹنگ کر کے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ ہمارا فل گھیر والا ٹروازر سادہ ٹروازر کی کٹنگ ہو گئی ہے کمپلیٹ یہ دیکھیں یہ آپ جوائن لکھائیں اور ایزی لی آپ یہ ٹروازر کے لیے آپ کے پاس صرف دس منٹ ہونے چاہیے اس میں آپ یہ ٹروازر ایزی لیے تیار کر سکتے ہیں یہ ہمارا جوائنٹ ہے جو ہمارا یہاں سے کپڑا نکلا تھا اسی کپڑے کو ہم نے ادھر ڈال دیا ہے اوکے بیورز ملو گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا ملو گی